موسیقی السلام علیکم ویورز آپ پرگرام دیکھ رہے ہیں براس ٹیکس اور میں ہوں آپ کی host ماروخ قریشی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے analyst جناب زید حامد صاحب السلام علیکم سر ویورز آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں CIA Threats to Pakistan Part 5 کے ساتھ Part 4 ہم اس کا کر چکے ہیں اور آج اس سلسلے کی پانچویں کری ہے میں ایک بات بتاتی چلوں کہ آج کی اپیسوڈ کسی بھی صورت مس کرنے والی نہیں ہے کیونکہ آج اس میں ہم ایسے issues کو discuss کریں گے جن کو جان کر آپ کو پرگرام کے اینڈ میں کوئی نہ کوئی conclusion آپ drive کر سکیں گے پاکستان کے current حالات کی اوپر so this is going to be a very hard hitting episode سید صاحب پلیز شروع کیجئے دیکھیں ماروخ جیسے آپ نے کہا کہ ہم CIA Threats to Pakistan کی ایک سیریز کر رہے ہیں یہ اس کا پانچویں پروگرام ہے پچھلے پروگرام میں ہم نے سوات آپریشن کی بات کی تھی آج اللہ کے فضل سے سوات آپریشن اپنے logical conclusion کی طرف پہنچ چکا ہے جن militants دہشتگردوں اور terrorists کو انڈینز نے اور CIA نے تیار کیا تھا پچھلے پانچ سال میں اللہ کے فضل سے سوات میں ان کی کمر توڑی جا چکی ہے ان کے bases command control centers ان کے explosive laboratories ان کے weapon cashes اسی دور میں ساؤتھ وزیرستان میں بیتاللہ محسود کے خلاف operations کی بات کی جا رہی تھی ہم نے پچھلے پروگرام میں یہ بات کہی تھی کہ جب سوات کا operation پھیلاوا ہو اور ہم سوات میں انگیج ہوں تو اس وقت بیتاللہ محسود کے خلاف ساؤتھ وزیرستان میں operation کرنا ہمارے لئے ایک مشکل option ہوگا خاص طور پر اس وقت کہ دیکھئے سوات کی وادی چاروں طرف سے پاکستان کے علاقوں سے گھیری ہوئی اور پاکستان کے لئے قدر آسان تھا کہ ہم اپنے ہی علاقے کو گھیر کر دشمنوں کو اندر trap کر لیں اور اس کے بعد ان کے خلاف ایک فوجی کاروائی کریں وزیرستان کے علاقہ اس معاملے اس لحاظ سے انتہائی مشکل انتہائی دشوار گزار اور مختلف ہے ساؤتھ وزیرستان میں سی آئی اے اور رو کا سب سے بڑا دہشتگرد ایسٹ بیتاللہ محسود اس کی پوری سپلائی لائن افغانستان کی طرف سے کھلی ہوئی ہے یعنی پاکستان اگر اس طرف سے کاروائی بھی کرتا ہے اپنی طرف سے ساؤتھ وزیرستان میں تو پھر بیتاللہ محسود کے لئے افراد اسلحہ روپیہ ویپن کمیونکیشن ایکوپمنٹ یہ سب لانا اس کے لئے سپلائی کی کوئی پرابلم نہیں ہے جو انڈین کانسلیٹس سو کالڈ کانسلیٹس بیسیکلی وہ انٹیلیجنس آؤٹ پوسٹ ہیں جو جلال آباد سے لے کے نیچے تک پھیلے ہوئے ہیں اور جہاں باقاعدہ انڈین آرمی کے آفسز اور ان کی آرمی کے انٹیلیجنس ایسٹس سپورٹ کر رہے ہیں اس تمام دہشتگردی کو جو پاکستان کے اندر ہو رہا ہے ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے افغانستان میں امریکن امبریلا کے نیچے وہ پوری طرح کاروائیاں کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف ہم وہ تمام پرسپیکٹیف کو آج ڈسکس کریں گے کہ جنوبی وزیرستان اور نورت وزیرستان میں کیا ہو رہا ہے اور پاکستان کے پاس آئندہ آنے والے وقت میں کیا آپشنز ہیں دیکھئے پچھلے دنوں یہ بات ہم آپ کو بہت پہلے سے بتا رہے ہیں کئی برس ہو گئے ہیں اس بات کو ہمیں ریپیٹ کرتے ہوئے کہ بیت اللہ محسود کو سی آئیے ڈرونز اٹیک کر کے قتل نہیں کرتے اس کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے جب پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے کہ جب نورتن فائر فرائبل ایجنسیز جو پاکستان کی ہیں باجوڑ مومن قرم اور اکزائی خیبر ان تمام ایجنسیز کو کلیر کرنے کے بعد ہم نے سوات میں ملٹری آپریشن شروع کیا اندہ تحریک طالبان پاکستان کے دہشتگردوں کے خلاف اس کے بعد ہمارا فوکس ساؤتھ وزیرستان پر ہونا تھا نورتھ وزیرستان میں پاکستان نے تقریبا دو ڈیر سال پہلے سے ہی ہم نے پیس ڈیلز کر کے اس علاقے کو سٹل کر دیا تھا وزیر ٹرائز کے اندر جو گل بہادر حافظ گل بہادر کے نام سے ایک ملٹنٹ کمانڈر تھا اس کی پاکستان سے امن معاہدہ تھا پیس ڈیل تھی اور کسی قسم کی کوئی پرابلم نورتھ وزیرستان میں پچھلے ڈیر دو سال سے نہیں ہو رہی تھی یہاں امن تھا اب امریکنز کے لیے لازم تھا کہ بیت اللہ محسود کو بچانے کے لیے کوئی کاروائی کریں ان کو ہماری پشت میں خنجر دینا ضروری تھا ایک طرف تو بیت اللہ محسود کو پروٹیکٹ اس طرح کر رہے ہیں کہ ڈرونز سے اس کو بیٹ ایک نہیں کرتے پاکستان آرمی بہت زیادہ محتاط تھی ساؤتھ وزیرستان میں جاتے ہوئے جو ہماری سٹرائٹیجی تھی وہ یہی تھی کہ پہلے بیت اللہ محسود اگد حسار گھیرا لگا لیا جائے اس کو پہلے کنٹین کیا جائے اس کی فیول سپلائیز روکی جائیں اور اس کے افراد کو جو باہر نکل کر آنے جانے کا جو سسلہ ہے اس کو کنٹین کیا جائے اس کے ٹارگٹس کو ایڈنٹیفائی کیا جائے اور پھر ایریل سٹرائکز کے ذریعے تاکہ کوئی کسی قسم کی سیویلین ڈیمیج اور کیجولٹیز نہ ہوں اور بیت اللہ محسود کو ہٹ کریں مگر جب اس کی سپلائی پیچھے سے کھلیا اور امریکنز اس کو پروٹیٹ کر رہے ہیں تو فوجے لے کے ساؤتھ وزیرستان میں داخل ہو جانا ان پہاڑی علاقوں میں ایک مشکل آپشن ہے امریکنز نے کیا کیا جو غداری ہمارے ساتھ انہوں نے کی وہ یہ کہ انہوں نے نورتھ وزیرستان پہ حافظ گل بہادر کو بھڑکا دیا پاکستان کے خلاف جہاں پیس تھا پہلے جہاں امن تھا نتیجہ یہ ہوا کہ جب امریکن ڈرونز نے ان کے علاقوں پر سٹرائکز کی نتیجہ یہ ہوا کہ حافظ گل بہادر کو یا پہلے وہ خرید چکے تھے اسی دن کے لیے کہ جب پاکستان بیت اللہ محسود کے خلاف آئے گا تو یہ نورتھ میں پاکستان کے خلاف ایک نیا محاذ کھول دیں گے تاکہ پاکستان کے لیے ایک سیریس پرابلم کھڑی ہو جائے حافظ گل بہادر نے کچھ عرصہ پہلے پاکستان آرمی کے ملٹری کانوائی پر حملہ کیا اور چالیس سے زائد ہمارے آفسرز اور جوان شہید کر دیئے جس میں لیفٹنٹ کرنل کمانڈنگ آفسر بھی شامل ہیں اور اس حملے کے نتیجے میں اب حافظ گل بہادر نے بھی پاکستان کے ساتھ غداری کا ثبوت دیا ہے اب اس کی لائنگ وہ ریڈ لائنگ کروس کر چکا ہے اب اس کا سلوک اس کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا جو بیت اللہ محسود کے ساتھ کیا جاتا ہے اس نے امن معاہدہ توڑا اس نے امریکنز کے ساتھ مل کر بیت اللہ محسود سے پریشر ہٹانے کے لیے پاکستان پر حملہ کیا امریکنز نے اس کو بڑی بھاری قیمت اس کی دی اس کے لوگوں پر اشتیال دلانے کے لیے ڈرون بھی حملے کیا اور اس کو پیسے بھی دیے اب پاکستان کے لیے ایک سیریس پرابلم کھڑی ہو گئی نورت وزیرستان میں دوسری طرف انڈینز جیسے ہم نے کہا ان کی سپلائیز پیچھے سے کھول کے رکھی ہوئی ہیں انہوں نے اور پاکستان کے لیے ایک سیریس پرابلم کھڑی کر رہے ہیں حامد کارزائی سب سے بڑا دشمن پاکستان کا اس کا الیکشن شروع ہونے والا ہے اگلے مہینے آگست کے آخر میں افغانستان میں الیکشن سے انڈیا نے سو ملین ڈالر دی ہیں حامد کارزائی کو الیکشن کیمپین کے لیے اور اس بات کے لیے کہ یہ پاکستان کے اندر دہشتگردی کی کیمپین کو بڑھائے گا سو ملین ڈالر حامد کارزائی نے تمام شرائط انڈینز کی تسلیم کر لی ہیں اور اس کا بھائی جو کندھار کا گورنر ہے اس وقت بلوچستان لیبریشن آرمی سے لے کر تحریک طالبان پاکستان تک ہر ایک کو مازف سپلائز اور ایکوپنٹ ارسلا جو پہنچا رہا ہے اس پیسے سے جو انڈینز نے اس کو الیکشن کیمپین کے لیے دیا ہے وہ پاکستان کے اندر استعمال ہو رہی ہیں اب ہمارے پاس کیا آپشن ہے دیکھئے پاکستان کے پاس اب اور کوئی آپشن نہیں ہے کہ انتہائی سخت فیصلے کریں ہم مزید اپنے آفسرز اور جوان کو جوانوں کو انڈینز دہشتگردی کے تحت شہید نہیں کروا سکتے ہیں اب ہم بڑے سخت فیصلے کرنے جائیں گے انڈینز کے خلاف اور ہمیں کرنے چاہیے دیکھئے ہمارے پاس اب کیا آپشن ہے آپشن یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ہم ساؤتھ وزیرستان میں اپنی طرف سے کاروائی کریں دیر سے کریں ابھی کریں بعد میں کریں گھیرہ لگا کے ہم بیٹھے ہوئے اپنے ٹائم پر جب چاہیں گے ہم بیت اللہ محسود کو ہٹ کریں گے اور اس کے ساتھ گل بہدر کو بھی اب دونوں کو ایریل سٹرائکز کے ذریعے ہلیکاپٹرز کے ذریعے بومرز کے ذریعے مارا جا رہا ہے لیکن جب وہ سوفن اپ ہوں گے then we'll move in وزیر ٹرائبز باقی تمام علاقوں کے لوگوں نے ملامت کی ہے انہوں نے سخت نانڈ پٹ کی ہے گل بہدر کو کہ تم نے یہ پاکستان کے خلاف کیوں بغاوت کی اب وہ خود پریشان ہو گیا ہے کیونکہ وزیری پاکستان سے پیار کرنے والے لوگ ہیں محسود پاکستان سے پیار کرنے والے لوگ ہیں وہ پاکستان کی سائیڈ لے رہے ہیں اب امریکن کوشش کر رہے ہیں کہ ساؤتھ وزیرستان میں مولا نظیر کو جو وہ ایک کمانڈر جس سے پاکستان نے پیس ڈیل کی ہوئی ہے اس کو ڈرائیں اور دھمکائیں کہ اگر تم پاکستان کے خلاف نہیں لڑو گے تو ہم تم کو ڈرون سٹرائیٹ جی ہے یہ امریکنز کا سٹرائیٹ جی یہی تھی کہ پاکستان جب بیت اللہ کے خلاف آئے گا تو یہ جگہ جگہ ہمارے خلاف محاس کھڑے کر دیں گے کہ پاکستان کے لیے پرابلم ہو مولا نظیر ابھی فیصلہ نہیں کر پایا کہ میں کس طرف جاؤں امریکن تھرائٹ کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ اس کی پیس ڈیل ہے اگر اس نے بھی مولا گل بہادر کی طرح یہ حرکت کی کہ پاکستان کے خلاف اعلانیں جنگ کیا پھر یہ سارے رون دے جائیں گے ان کو صاف بارننگ ابھی دی جاتی ہے اب پاکستان کا آپشن کیا ہے ایک آپشن یہ ہے کہ ہم اس طرف سے کاروائی کریں اور ان کو نکالنے کی کوشش کریں انشاءاللہ یہ نکالے چلے جائیں گے گھیرا لگایا جا چکا ہے ہم اپنی ٹرمز پہ جب چاہیں گے اندر جائیں گے اور ان کو ماریں گے انشاءاللہ نقصان ہوگا شاہدت ہے ہمیں دنی پڑھیں گی لیکن اشہادت دینا ہماری روایت ہے پاکستانی قوم شاہدتوں سے نہیں گھبراتی دیکھئے دوسرا اب بالکل ڈیسائسف بات ہو گئی ہے ہمیں ان انڈین ایسیٹس کو الیمنیٹ کرنا ہے جو افغانستان سے بیٹھ کر پاکستان کے خلاف کاروائیاں کر رہے ہیں جب ممبئی کا حملہ ہوا ممبئی میں اٹیکس ہوئے تو انڈیا نے بہانہ یہ بنایا کہ چونکہ یہ حملے پاکستان سے آئے ہیں لہٰذا پاکستان پر حملہ کرنے کے ہم حق رکھتے ہیں ان کے تیارے بھی آئے ہم پر حملہ کرنے کے لیے لاہور کے پاس اور کشمیر میں بومنگ کے لیے جب انڈیا یہ کر سکتا ہے کہ ایک آزاد ملک پر حملے کریں صرف بہانہ بنا کے جب کوئی ثبوت اس کے پاس نہ ہو ہمارے پاس تو ثبوت موجود ہے اس وقت پاکستان کو اپن ڈیکلیریشن آف فورن پالسی کرنے چاہیے کہ اگر انڈیا اگلے چند ہفتوں تک اپنے ایسیٹس کو اپنے بیسس کو اپنے سینٹرز کو بن نہیں کرتا ہے تو پاکستان اس بات کا حق رکھتا ہے کہ ہم اندر افغانستان میں جا کے ان کو بوم کریں اور ہمیں کرنا چاہیے انیف آف دس نانسنس ہمیں پتا ہے کہ امریکن امریلہ کے نیچے بے دریغ روپیہ پیسہ اور اسلحہ پاکستان کے اندر بغاوت اور دہشتگردی برپا کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے اور امریکنز ایک موو نہیں کر رہے ہیں انڈینز کو روکنے کے لیے اور انڈینز پوری ازادی کے ساتھ پاکستان کے خلاف کا روائی کر رہے ہیں پاکستانی قوم کو ہمارے سیاستدانوں کو ہمارے میڈیا کو ہماری حکومت کو اب ڈیسائز سے فیصلہ کر لینا چاہیے کہ نیٹو کی سپلائز یہاں سے نہیں جائیں گے پاکستان کو اپنی پوری پالسی اوورال کرنی ہے ہم ایک بہت فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں اس وقت اگر پارلیمنٹ نے ڈیلیور نہیں کیا اس وقت اگر پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ ہم امریکہ سے تعاون نہیں کریں گے جب تک وہ انڈیا کو وہاں سے نہیں نکالتے پاکستان کی ساری پرابلم انڈینز کی وجہ سے ساری پرابلم اس لیے کہ سی آئی اے کے ایسٹس وہاں بیٹھی ہوئے ہیں جو پاکستان کے ساتھ پرابلم کر رہے ہیں اس وقت سی آئی اے اور رو کا نیکسس بن گیا ہے وہ دونوں آپس مل کر ایک اوبجیکٹیف کے ساتھ کام کر رہے ہیں اگر پارلیمنٹ اور گورنمنٹ ڈیلیور نہیں کرتی ہے پھر ان کو جگہ خالی کر دینی چاہیے تو کچھ ایسے غیرتمند حکمران آنے چاہیے جو پاکستان کی عزت کے حفاظت کر سکیں ہمارے چالیس جوان ایک مارکے میں شہید ہوئے ہیں وہاں پر اور پورے ملک میں حکومت کی طرف سے نہ میڈیا کی طرف سے ایک احتجاج نہیں کیا گیا انڈیا کے خلاف ایک بات نہیں کہی گے کہ تمہاری وجہ سے ہی ہوا ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں اس پر اوپر اور ہم بھولے نہیں ہیں ایک ایک شہید اپنا حساب لیں گے ان سے انشاءاللہ اور دوسری طرف امریکنز اتنے ہی بڑے گناہ کار ہیں کہ جتنے کے انڈینز ہیں ان کے امریکن سی آئی اے کی وجہ سے جبکہ ان کے ڈرونز ہر طرف حملے کرتے پھر رہے ہیں پاکستانی بے گناہ شہید کر رہے ہیں یہ دکھانے کے لیے کہ ہم بہت کاروائی ڈال رہے ہیں امریکنز کو پاکستان اب بیت اللہ محسود کو زندہ گرفتار کر لے گا اور یہ بات ہم آپ کو بتا دے کہ امریکنز اس کو زندہ گرفتار نہیں ہونے دیں گے اس سے پہلے ماریں گے اس کو لیکن ابھی جب پاکستان آرمی اندر نہیں جا رہی ہے تو وہ اس کے آس پاس حملے کر کے ہمیں یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھو ہم تو کاروائی کر رہے ہیں لیکن دی ڈونٹ ہٹ ہم ڈائریکٹلی حالانکہ وہ سیٹلائٹ فون یوز کرتا ہے پنگ پوائنٹ اگزیکٹ لوکیشن معلوم ہے امریکنز کو کہ کس جگہ بیٹھا ہوا ہے وہ اور اب ایک آخری سلوشن اس کا ہم دینے جا رہے ہیں یہ ڈیسائسیو اور فائنل سلوشن ہے افغانستان اور پورے خطے کے تمام فسادات کا امریکنز کا جواز یہ ہے کہ ہم افغانستان میں اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں نیٹو کا جواز یہ ہے کہ ہم افغانستان پر اس لیے قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہاں پہ دہشتگردی ہوتی ہے اور ہم افغانستان میں امن لانے کے لیے بیٹھیں یہ ان کا اوبییکٹیو نہیں ہے ہمیں اچھی طرح معلوم ہے افغانستان کو صرف بے سین کے لیے ان کا اصل اوبییکٹیو یہ ہے کہ پاکستان میں اتنا فساد برپا کیا جائے کہ پاکستان میں ایک ڈس فنکشنل اور فیلڈ سٹیٹ ہے اور اس کا نیوکلئر ہتھیار لے لینے چاہیے اور یہاں اقوام متحدہ کی یونائٹی نیشن فورسز پاکستان میں آئے تاکہ وہ آنے کے بعد پاکستان کے ایٹمی ہتھاروں پر قبضہ کر لیں ان کا جواز اس نہ صرف جھوٹ لغب اور پروپیگنڈر جھوٹ پر مبنی ہیں وہ افغانستان میں نہ وار ان ٹیرر کے لیے آئے ہیں نہ دہشتگردی کے خاتمے کے لیے وہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف وہ پہنچے ہوئے ہیں ہم کو یہ بات اب صاف معلوم ہو گئی ہے افغانستان کے لوگوں میں اپنی پرابلم ہیں افغان تالیبان اور افغانستان کے تاجک اور ازبک لڑتے رہے ہیں آپس میں جب افغان تالیبان کی حکومت رہی ہے تو ان کا فساد رہا ہے آپس میں امن معاہدہ نہیں کر سکے بات چیت نہیں کر سکے اور ان کے داخلی اختلاف کی وجہ سے موقع ملا امریکیوں کو کہ امریکن اپنی فوجے لے کے داخل ہو جائے اس کا حل کیا ہے اس کا حل یہ ہے کہ یہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ افغانستان میں پیس کیپنگ فورسز کی ضرورت ہے افغان خود اب اس قابل نہیں ہے کہ ان کو بٹھا کر آپس میں ان سے بات کرائے جا جب تک کہ کوئی ان کے اوپر بڑی طاقت نہ ہو لیکن وہ بڑی طاقت نہ امریکنز ہوں گے نہ نیٹو ہوں گے اب وقت آ گیا ہے کہ مسلمان دنیا اپنی ایک کلیکٹیف فورس بنائے پاکستان قیادت کرے سعود ایرابیہ ترکی ایران ملیشیا بنگلہ دیش اور تمام مسلمان ملکوں کی کم از کم پچاس ہزار فوج افغانستان میں داخل کی جائے افغانستان مسلمان ملک ہے ہم اپنے مسائل خود حل کرنا جانتے ہیں ہمیں کوئی کرسیڈرز کی اور سلیبیوں کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے علاقے میں آکے ہمیں سکھائیں کہ ہم تمہارے اندر امن پیدا کریں گے قرآن کے حکمات واضح ہیں کہ مسلمانوں کے دو گروہ میں اختلافات ہو جائے تو ان کو قرآن سنت کے مطابق صلح کرا دو اور پھر جو گروہ ظلم کرے اس سے لڑو یہ افغانستان کے تمام مسلمان چاہے وہ ازبک ہوں تاجک ہوں پشتون ہوں چاہے طالبان کے ہوں چاہے وہ شمال کے ہوں آپس میں ان کے اختلافات ہوں گے انہوں نے سب غلطیاں کی ہوں گی لیکن وہ ہیں مسلمان ہیں افغانستان کے مسلمان پاکستان کی فلاح اس بات میں ہے کہ افغانستان کی فلاح اور امریکن فورسز کو نکال دیا جائے تمام انڈین ایسٹس وہاں سے نکال دی جائیں اور وہاں پر مسلمان پیس کیپنگ فورسز داخل کی جائیں اب پاکستان کو سیریسلی ڈیمانڈ کرنا چاہیے پاکستان کو ایک نیا ڈیپلمائٹک انیشیٹیو لانچ کرنا ہے مسلم دنیا میں کہ کم از کم دس بارہ مسلمان ملکوں کی فوجیں جب یہ اکٹھے ہوں گے مسلمان ملک نہ طالبان ان کے خلاف لڑیں گے نہ طالبان ان پر حملے کریں گے نہ دنیا میں کسی کو اطراز ہوگا کہ پاکستان افغانستان کو اپنی کالنی بنانا چاہ رہا ہے پاکستان وہاں پر امن لانے کے لیے تمام دنیا کے مسلمان ملکوں کے ساتھ جب اپنی فوجوں کو داخل کرے گا اور تمام افغانوں کو اکٹھا بٹھا کے گرانڈ جرگا کرے گا کہ تم آپس میں آؤ اپنے معاملات تیہ کرو خود حکومت کرو اور جب تمہارے معاملات تیہ ہو جائیں گے تمام مسلمان فوجیں اپنے علاقوں میں چلی جائیں گی اس سے بہتر سلوشن کوئی نہیں ہوتا ایک یونانمس ڈیسیشن ہوگا سب کا اگزیکٹلی اس میں نہ امریکن چونکہ جب تک امریکن اور نیٹو رہے گی افغانستان کے غیرتمن افراد مسلمان ان کے خلاف جہاد جاری رکھیں گے ریزسٹنس جاری رہے گی افغانستان میں جو مرضی الیکشن کرا لیں جو مرضی پٹھو حکومت اپنی لے کے آ جائیں جو مرضی حامد کا عرضائی اور لے کر آ جائیں اس سے ملک میں دو سال حامد کا عرضائی کو بھگت چکے ہیں اس ظالم شخص نے جس دھالی میں کھایا اس میں چھید کیا پاکستان کے اندر ہمیشہ راہ پاکستان کا بدترین دشمن نکلائی غددار ایمان کا غددار دین کا غددار اپنے ملک و قوم کا غددار اب اس چخص کے ساتھ ہم کوئی معاہدہ نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں کر سکتے افغانستان میں جو بھی الیکشن کر کے جس قسم کی بھی کارزائی کو دوبارہ لانے کی سازش کر رہے ہیں پاکستان will not accept it اب کوئی اس سے ہمارے مزید تعلقات نہ بات چیت ہو سکتی ہے اس کا سلوشن اب صرف اتنا ہے کہ افغانستان میں ایک پیس کیپنگ فورس مسلمانوں کی داخل کی جائے اگر یہ کر دیا جاتا ہے تو وہاں مضاحمت اور ریزسٹنس اور جنگ ختم ہو جائے گی تمام انڈین ایسٹس وہاں سے ختم ہو جائیں گے بلوچستان لیبریشن آرمی اور تحریک طالبان پاکستان کو اسلحے روپے کی سپلائیز بند ہو جائیں گی اوور نائٹ پاکستان اور افغانستان دونوں ملکوں میں امن آ جائے گا اس سے بہتر اور کوئی سلوشن نہیں ہے اس پورے خطے میں امن لانے کے لیے امریکنز کو اب صاف صاف جس طرح عراق میں انہوں نے ٹائم ٹیبل دیا ہے کہ ہم عراق سے نکلنا چاہتے ہیں پاکستان اور مسلمان ملک افغانستان کے مجاہدین بھی اور پاکستان کے مسلمانوں کو بھی اب پریشرائز امریکنز کو کرنا ہے ٹائم ٹیبل دو اور نکلو یہاں سے ہم تمہیں سیف ایکزٹ دینے کو تیار ہیں لیکن اگر تم نہیں نکلو گے تو ہم تمہیں تابوتوں اور ڈبوں میں بن کر کے بھیجیں گے یہاں سے اس پولسی کو جو نائن الیون کے بعد پاکستان نے بنائی تھی اب کنٹینیو نہیں کیا جا سکتا ہم نے اُڈرن لینے کی ضرورت ہے پاکستان میں جس لیول کی دہشتگردی ہو رہی ہے اس کو ابھی اسی وقت روکنا ضروری ہے اللہ کے فضل سے ہم نے کمر توڑ دی ہے اس کی لیکن جو فائنل پاکٹس ہیں اس کی نورٹ اور ساؤت وزیرستان میں اب یہ اتنا آخری زور یہ دہشتگرد سی آئیے اور روہ اپنے ان الیمنٹس کے ذریعے پاکستان میں لگائیں گے خود کچھ حملے کرنے کی کوشش کریں گے گاڑیاں بھیجیں گے اسلائے اور بارود سے بھریوی ان کا لاسٹ اٹیمٹ ہوگا کہ پاکستانی قوم کو یہ ڈرا سکے فضل سے ہم ڈرنے والی قوم نہیں ہیں ہم شاہتیں دینا بھی جانتے ہیں دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا بھی جانتے ہیں اور ہمیں اتنی غیرت جرت طاقت اللہ کے فضل سے دی ہوئی ہے کہ اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم امریکنز اور انڈینز کو افغانستان میں دفن کر دیں گے تو ہم کر بھی سکتے ہیں ہمیں مجبور نہ کریں اس بات کی اوپر یہ بات ہم پہلے بھی ان کو وانڈ کر چکے ہیں اب ہم امریکنز کو اتنا ہی بڑا تھریٹ سمجھتے ہیں جتنا ہم انڈینز کو سمجھتے ہیں ان کی دوستی کی اب اس کو احمدہ نہیں کریں گے ہمیں نہیں کرنا چاہیے بحیثیت ایک قوم امریکنز کی نیٹو کی سپلائی لائنز یہاں سے نہیں جانی چاہیے افغانستان اگر وہ بیت اللہ محصود اور دہشتگردوں کو سپورٹ کر کے پاکستان آرمی کے جوان اور آفسرز کو روز شہید کروانے ہوں ان کی سپلائیز یہاں سے نہیں جانی چاہیے جب تک یہ انڈینز روک روکتے نہیں ہیں اس بات پہ کہ پاکستان کے خلاف کی دہشتگردی وہاں سے بند کریں ایک دباؤ نہیں ڈالا انہوں نے انڈیا کی اوپر چاروں طرف انڈین ایسٹس اس طرح پھیلے ہوئے جیسے چوٹیاں اور کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں افغانستان میں اور پاکستان کے خلاف ہر قسم کی غداری اور سازش جاری ہے وہاں سے ایک طرف امریکنز ہماری بہن ڈاکٹر آفیا کو لے کے چلے گئے ہیں اس کو واپس نہیں کرتے پھر ہمارے اندر غداری اور دہشتگردی کسلسلہ جاری رکھا ہوا ہے یہ بات اللہ کے فضل اور کرم سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں جو ہول بروک پلان یہ لوگ لے کر آئے تھے وہ بھور ایرب میں دفن ہو چکا ہے غرق ہو گیا اللہ کے فضل سے اب ان کو خود سمجھ میں نہیں آ رہا امریکنز کو کہ پاکستان کو کس طرح قابو کریں کس طرح کنٹرول کریں جو دہشتگرد ایلیمنٹس انہوں نے تیار کیے تھے اللہ کے فضل سے ہم نے سر کاٹ دیا ان کے اور مزید کے کاٹیں گے بلوچستان لیبریشن آرمی کوئی مومنٹ ایسی بلڈ نہیں کر سکی کہ بلوچستان الگ ہو جائے اللہ کے فضل سے اس حکومت کو جس کو یہ لے کر آئے تھے اتنا شدید دباؤ ڈالا گیا عوام کی طرف سے اس میں بھی حکومت میں بھی چند ایک اچھے ایلیمنٹس ہیں جنہوں نے امریکنز کو ریزسٹ کیا ہے امریکن پالوسیز کو ریزسٹ کیا ہے جنہوں نے فوج کی اور قوم کا ساتھ دیا اور اپروف کیا ہے ان تمام باتوں کو کہ جو فوج اور حکومت اور جو فوج اور عوام کی اور پاکستان سے محب پیار کرنے والے لوگوں کی تھی لیکن کچھ ایلیمنٹس اس حکومت میں ایسے بھی ہیں جو صاف گھرے نون غدار ہیں ہمیں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے سب کو معلوم ہے وہ کون ہیں اب یہ وقت آگے ہیں متحد ہوں اکٹھے ہوں امریکن تھریٹس جو پاکستان کے خلاف بلڈ ہو رہے تھے اللہ تعالیٰ نے کمر توڑ دی ہے ان کی اب امریکنز کے پاس کوئی پالسی نہیں ہے علامہ اقبال کا وہ بات کہ آسیہ یک پیکر عابو گلست ایشیا جو ہے وہ مٹی اور پانی کا ایک وجود ہے اور اس وجود میں جو دل ہے وہ افغانستان کا ہے افغانستان کا فساد پوری ایشیا کا فساد ہوگا افغانستان میں آمن پوری دنیا کا پوری خطے کا آمن ہوگا اس بات کو ہمیشہ ہمیں ذہن میں یاد رکھنا ہے پاکستان میں جتنے سیکیورٹی ایشیوز آج ہیں ایک ریاکٹیو پالسی بلڈ کر کے ان کو یہاں سے دھکا دے کر نکال کر آپ اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کی پشت پر جا کر افغانستان میں ان کو ریزولف نہ کیا جائے افغانستان میں ہم کو تمام افغان ایلیمنٹس کے ساتھ باتچیت شروع کرنی ہے وہ جو جرگے میں فیصلہ کیا گیا تھا پاک افغان جرگہ میں جو فیصلہ کیا گیا تھا کہ پاکستان اور افغانستان تمام مل کر چاہے وہ پشتون ہو تاجک ہو ازبک ہو ان تمام ایلیمنٹس کو ان بورڈ لا کے بات کی جائے گی ابھی تک جرگے کے فیصلے پاکستان کی فورن پالسی نہیں بنائے گئے پاکستان اوپن ڈیکلیریشن کرے کہ ہم افغانستان میں ہم نیوٹرل ہیں ہم کسی قسم کے امریکنز کا ساتھ نہیں دیں گے اس جنگ میں ہمیں کوئی فائدہ نظر نہیں آتا اس جنگ میں کہ امریکنز اور نیٹو وہاں موجود رہیں افغان آپس میں لڑیں اور امریکنز اور انڈینز پاکستان میں دہشت گردی کریں یہ سرسر خسارے کا سودہ ہے اس حکومت اگر یہ نہیں کرتی ہے میں ہم پھر کہہ رہے ہیں راستہ چھوڑ دے ورنہ عوام کا طوفان ان کو ہٹا دے گا یہاں سے پاکستانی ہم شہید بھی دے رہے ہیں ہمیں اپنے غداروں کی وجہ سے مزید شہید اور نقصانات اٹھانے کی ضرورت نہیں ہیں انڈینز مست لیو افغانستان انڈینز تو کیا کام ہے کہ افغانستان تو محبت کی پینگیں بڑھا رہے ہیں وہ نہ ہو نہ ہو افغانستان کے لوگ نہ ہندو ہیں نہ کافر ہیں نہ پاکستان کے دشمن ہیں اور انڈینز ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کارزائی جیسے غداروں کی طرح میر جعفر و میر صادق و داریخ بھی جن کا نام ہمیشہ ناپاک الفاظ سے لکھا جائے گا آج چند دنیا کی موج کر رہے ہیں وہ لیکن ان کی قبروں کے نشان بھی کوئی نہیں ملیں گے فاتح پڑھنے کوئی نہیں جائے گا ان کی قبروں کے اوپر یہ جو آج مسلمان ملت کا سعودہ کیے بیٹھے ہیں صاف وارننگ ہم افغانستان کے آج کے حکمرانوں کو بھی دے رہے ہیں امریکنز کو بھی نیٹو کو بھی سی آئی اے کو بھی اور انڈین روہ کو بھی ہم ایک ایک خون کا حساب لیں گے ان سے ہمارا ایک ایک شہید ان کے ہزار مردار سے زیادہ قیمتی ہے we are noticing and we are noting everything ہم صرف لحاظ کر رہے ہیں ہم صرف اپنی درگزر اپنی معافی کا ثبوت دے رہے ہیں ہم صرف اپنی تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں لیکن there is a limit to it اب ساؤت وزیرستان میں ہمارا سب سے بڑا دشمن بیت اللہ رب اس کے ساتھ گل بہادر بھی ہو گیا ہے ہم انشاءاللہ اگلے چند ہفتوں میں چند مہینوں میں ان دونوں کا الیمنیٹ کریں گے ان تمام ایسٹس کو الیمنیٹ کریں گے جو پاکستان میں پیدا کی ہیں ان دہشتگردوں نے پاکستانی قوم کو قطن مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے فضل سے ہر آنے والا دن پچھلے دن سے بہتری کی طرف جا رہا ہے ہم نے we have made great progress against this دہشتگرد against this terrorism لیکن اب سٹیج ایسی آگئی ہے کہ جب تک ان کے بیسس کو افغانستان میں ہٹ نہیں کیا جائے گا جب تک ان کا command control center نہیں تباہ کی جائیں گے جو افغانستان میں ہے جب تک ان کی communication اور supply line نہیں تباہ کی جائے گی ہماری قیمت بہت بڑھ جائے گی اس جنگ میں اگر امریکنز انڈینز کو نہیں نکالتے ہیں اگر امریکنز کی supply line یہاں سے نہیں روکی جاتی ہے پاکستان also have the option کہ we openly declare our support for afghan طالبان گلبدین حکمتیار انجلال الدین اقانی یہ ایک option ہمارے پاس اور بھی رکھا ہوا ہے کہ پھر ہم sides لیں لیکن امریکن کی side لینے کے بجائے پھر ہم افغان مجاہدین کی side لیں اور ہم نے discuss بھی کیا یہ سارے option ہمارے پاس موجود ہیں تو آج ہم decisive solution دے رہے ہیں افغانستان کا آئندہ کبھی بھی افغانستان میں کوئی حل ہوا امن ہوا تو اس کے علاوہ اور کوئی solution نہیں ہوگا کہ افغانستان سے US اور NATO forces کو نکلنا پڑے گا انڈینز کو نکلنا پڑے گا یہاں مسلم peacekeeping forces آئیں گی پاکستان عالم اسلام کی قیدت کرنے کا سب سے زیادہ اہل ہے ہم نے قوام متحدہ میں جا کے بھی مسلمان دنیا کی نمائندگی کی تھی عرب بھی ہم سے comfortable ہیں ایرانی بھی ہم سے comfortable ہیں ترک بھی ہم سے comfortable ہیں افغان بھی بنگلہ دیشی مسلمان بھی ملیشن بھی سب پاکستان کی ہمارے سب سے زیادہ assets اور وسائل بھی افغانستان میں موجود ہیں افغان مجاہدین چاہے وہ شمالی اتحاد چاہے نورڈن ایریز کے مجاہدین ہو چاہے وہ افغانستان کے resistance پشتون elements کے مجاہدین ہو آپس میں ان کے اختلافات ہو گئے ہیں ان میں چندے غدار ضرور پیدا ہوئے ہیں نورڈن الائنس کے گروپ میں لیکن تمام تاجک تمام اضبق تو غدار نہیں ہے تمام تاجک تمام اضبق تو کافر نہیں ہے افغانستان کے لوگوں میں آپس میں اختلاف ہے یہ ایک اس سے بڑا تاریخی موقع ہم کو دوبارہ کبھی نہیں ملے گا ایک لیڈرشپ کا رول ہم پلے کر سکتے ہیں ہم ایک بڑے بھائی کا اور اکیلے نہیں پوری مسلم دنیا مخوت کے نام پر قرآن کے اس حکم کے بنیاد پر کہ اپنے مسلمان بھائیوں کوئی کٹھا کرو اگر ان میں کوئی اختلاف پیدا ہو جاتا ہے اور مسلم پیس کیپنگ فورس اب ہمیں بنانی پڑے گی جو صرف افغانستان میں نہیں دنیا کے ان تمام خطوں میں داخل کرنی پڑے گی کہ جہاں پر مسلمان مسلمانوں کے خلاف ظلم کیا جا رہا ہے جہاں مسلمانوں کے ان میں اختلافات ہیں ہم کیوں جب یورپین اور امریکن تو نیٹو اپنی فورسز بنا کے پوری دنیا میں بھیج سکتے ہیں تو کیوں دنیا میں آج ایک مسلم پیس کیپنگ فورس نہیں ہے ہم اپنے مسائل کو اپنے علاقوں کو اپنے خطوں کو اپنی تہذیب کو اپنے دین کو خود جانتے ہیں افغانستان کے غیرتمند لوگ اس بات میں ذلت محسوس کرتے ہیں کہ ان کے گھروں کے دروازے توڑکے امریکن فورسز اندر گزیں اور ان کی عورتوں اور بیٹیوں کو بحرمت کریں پاکستانی عرب ترک اور ایرانی اور بنگلہ دیشی مسلمان اپنی تہذیب کے ساتھ ہوں گے تمدن کو جانتے ہیں ممکن نہیں ہے کہ کوئی ان سے لڑے افغانستان میں افغانستان کے طالبان بھی اور شمال کے لوگ بھی پاکستانی اور مسلمان فوجوں کو قبول کریں گے امریکنز اور نیٹو کے مقابلے میں تو سو دفعہ قبول کریں گے اور ایک دفعہ افغانستان میں مسلمان امن لے کر آتے ہیں پھر اپنے اپنے گھر ہم سکون سے جا سکتے ہیں افغانستان میں بھی امن ہوگا پاکستان میں بھی امن ہوگا ہم اس وقت ڈیسائسیف بات کر رہے ہیں پاکستان کی حکومت کو وہ تمام ڈیسیشن جو جرگگئی میں اور جرگے میں لیے گئے تھے ان کو فورن پالسی بنانا ہے پاکستان آرمی کو کہ اگر امریکن انڈین بیسس کو ختم نہیں کرتے ہیں اگلے پندرہ دن کے اندر اندر یا ایک مہینے کے اندر تو پھر پاکستان اس بات کا پورا حق رکھے گا کہ جو ائر سٹرائکس ہم ساؤت و درستان میں بیت اللہ محسود پر کر رہے ہیں اس سے ہم دس کلومیٹر آگے جا کے انڈین کانسلٹس کو بھی بوم کریں یہ ہمارا حق ہے کیونکہ ہم جو جنگ کر رہے ہیں جب انڈیا حق رکھتا ہے پاکستان پر حملہ کرنے کا اس کے دعوے کے مطابق تو ہمیں بھی حق ہے کہ ان تمام ایڈین ایسٹس کو آفغانستان میں الیمنیٹ کریں جو پاکستان میں دہشتگردی کر رہے ہیں ان کو سن لینا چاہیے بڑے ہوش کے ساتھ ہم ہر آپشن اپنے پاس رکھتے ہیں جب چاہیں گے جس طرح چاہیں گے آپریٹ کریں گے پاکستان ایک مقدس سرزمین ہے ہمارے لئے اس کی حفاظت میں ہم جو مرضی قدم اٹھائیں گے ہمارے لئے جائز ہوگا اللہ اس کا حامی و ناصر ہے اور رہے گا بٹ ویل میک شور کہ جو اس کے دشمن ہیں وہ جہنم ہمارے ہاتھوں رسید ہوں انشاءاللہ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہے ہم آپ کو آگاہ رکھیں گے کہ جو ڈیویلپنٹس ہو رہی ہیں اس پہ پاکستان انشاءاللہ خیر سے ہے اور خیر سے رہے گا اس کے دشمن نامراد و ناکام ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ بہت شکریہ عزیز صاحب ویورز آج ہم نے دسکس کیا کہ فیوچر میں انڈیا کا کیا کردار ہوگا اس کے کیا مووز ہوں گے انفاکٹ سی آئیے کے کردار پہ ہم نے بات کی امریکہ کے کردار پہ ہم نے بات کی اور ہم نے بات کی پاکستان کے مستقبل کے لاحے عمل کے حوالے سے کہ پاکستان کی فیوچر میں کیا سٹریٹیجی ہونی چاہیے ان تمام پرابلمز کے حوالے سے جائد صاحب ایک مردہ پھر آپ کا بہت شکریہ آج آپ کے لئے بہت زیادہ دلچسپی کا باعث ہوگا اور آج آپ بہت کچھ جان چکے ہوں گے پاکستان کے انفاکٹ فیوچر میں کیا سٹریٹیجیز ہونی چاہیے اس حوالے سے یہاں ہم اس پرگرام کو اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ فیوچر میں براس ٹیکس کے ایک نئی اپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ